ایک بارہ پندرہ سال کا کشور جس کو پولیو ہوا تھا کمر کے نیچے کا شریر کام نہیں کر رہا تھا وہ مسکل سے ٹرین کے اندر چڑھ گیا اس گندے کپڑے تھے بکشک جیسا لگتا تھا لیکن وہ پھیک نہیں مانتا تھا اور ہر کسی پہاں جا کر کہ وہ ریکویس کرتا تھا کہ مجھے بوٹ پالیس کرنے کے لئے دیجئے اور اس سمائے دس پندرہ پیسے میں بوٹ پالیس ہوتی تھی اور لوگ کبھی دیا بھاو کے قارن کبھی کرو نہ کہ بھاو کے قارن اس سے اپنا جوتوں کی پالیس کرواتے ہوں گے لیکن میں نے دیکھا پالیس والے کرنے والے بہت دیکھے تھے لیکن اس بچے کی طرف میرا تھیان گیا میں دیکھ رہا تھا کہ کیا کر رہا ہے اس نے کیا کیا اپنے گندے ٹوٹے فلے جولے میں سے اس دن کا ٹائمس آف انڈیا نکالا اور اس پر لکھا تھا گراہک کے پرتیس نے لکھا تھا کہ آج کا دین بہتی شوب ہو آپ کی یاترہ شوب ہو آپ کے سارے کام صد ہو انگریجی میں اس نے چھوٹا بات کے لکھا تھا اور جیسے ہی اس نے جھوٹے دیئے پالیس کرنے کے لئے تو اس نے ان کے ہاتھ میں ٹائمس آف انڈیا پکڑا دیا اس گراہک کو بھی لگا کہ دس پیسے میں پالیس ہو رہی ہیں اور ایک روپے کا اکھبار پڑھنے کو مل جاتا ہے اس گھڑنا کو میں دیکھ رہا تھا تو میں نے اس بالک کو پوچھا میں نے کہا بھائی تو ہو کون بولے میں کرنا تک کا ہوں کوئی پریوار میں ہے نہیں میری سر جی کے حالات اچھی نہیں ہے لیکن میں سممان سے جینا چاہتا ہوں اس لئے میں یہاں پہنچ گئے ہوں کرتے کرتے کام کر رہا ہوں اور بولے میں لوگوں کی سب سے ادھک سیوہ کرنا چاہتا ہوں اور بولے ہر دن صبح ایک ٹائمس آف انڈیا خرید لیتا ہوں اور دن بھر میں پچیس تیس لوگوں کی جب پالیس کرتا ہوں پانچ منٹ سات منٹ پالیس کرتا ہوں اتنی دیر وہ اکھبار پڑھ لیتے ہیں اور مجھے آشرباد بھی دیتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں میں نے اس درشو کو دیکھا تب مجھے گیتہ پوری طرح سمجھ آگئی مجھے لگا اس کو کہتے ہیں یوگہ کرمشو کعوشلہ پالیس کرنے والے کام کو اس نے یوگ بنا کر کے جس پرکار سے اس میں پروفیشنل ہی جم لاکر کے کام کیا تھا اور یہی تو یوگہ کرمشو کعوشلہ جو جندگی کو جوڑ دیتا ہے کاریے میں جیون کو جاؤگ دیتا ہے وہ یوگی گوستہ کو پرابت کر گئے جیون میں گدھوٹ انبھوٹی کا احساس کرتا ہے